السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اٹھالیس گھنٹے گزر چکے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آئے ہوئے جمعہ والے دن سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان کو سائفر کیس میں رہا کرنے کا حکم دیا تھا جب سے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا ایک سوال ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے کہ عمران خان کو سائفر کیس میں رہائی ملنے کے بعد اڈیالا جیل سے رہائی کب ملے گی آخر کار عمران خان اڈیالا جیل سے واپس آخر عمران خان اڈیالا جیل سے واپس زمان پارک کب آئیں گے جب سے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تب سے چیزیں بڑی تیزی سے تبدیل ہوئی ہیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کچھ بڑی اہم ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں لیکن آج عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اب تک کی سب سے بڑی خبر عمران خان کے وقالہ نے دی ہے خوش خبری سنا دی ہے عمران خان کی رہائی کی تاریخ دے دی ہے دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان کے وقالہ کی جانب سے جب عمران خان کی رہائی کی تاریخ دی گئی تو آج زمان پارک کی رون کے بحال ہونا شروع ہو گئی تحریک انصاف کی جانب سے عمران خان کی رہائی کی صورت میں تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اس حوالے سے بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں کہ زمان پارک میں اس ٹائم کیا صورتحال ہے تیسری امپورٹنٹ خبر ہے نواز شریف کے حوالے سے نواز شریف کے قریبی آدمی نے نواز شریف کو فوری طور پر لندن جانے کا مشورہ دے دیا ہے میں گزشتہ کئی دنوں سے آپ کو اس پر ریپورٹ کر رہا تھا کہ تمام تر سینئر صحافی یہ خبریں دے رہے ہیں دعوے کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے لیے پاکستان رہنا مشکل ہو جائے گا ان کو یا جیل جانا پڑے گا یا واپس لندن جانا پڑے گا پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر نواز شریف کے انتہائی قریبی آدمی نے اب نواز شریف کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ فوری طور پر لندن روانہ ہو جائیں اس حوالے سے بھی میں اپ ڈیٹ آپ کے سامنے رکھوں گا حضرت اکرام عمران خان کی رہائی پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری دن تھا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے تمام امید واران جو ابھی تک کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروا سکے پانچ بجے تک کا ٹائم تھا کاغذات جمع کرانے کا اگر پولیس نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے سے روکا یا کسی وجہ سے آپ ریٹرننگ آفسران کے پاس نہیں پہنچ سکے تو لاہور ہائی کورٹ میں تمام ججز بیٹھے رہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے شکایات سننے کے لیے اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق وہ تمام لوگ جن کو امران خان اپنے حلقوں میں کھڑا کرنا چاہتے تھے ان کے کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں اب سے کچھ دیر پہلے اطلاع آئی ہے کہ پرویز الہی اور اجاز چودری کے بھی کاغذات نامزدگی جمع ہو چکے ہیں لاہور ہائی کورٹ نے کل حکم دیا تھا کہ آج یعنی اتوار کے دن کاغذات نامزدگی پرویز الہی اور اجاز چودری کے جمع کیا جائیں اب آتے ہیں دوسری خبر کی جانب جو امران خان کی رہائی کے حوالے سے ہے دیکھیں اس ٹائم سب سے اہم معاملہ امران خان کا آڈیالہ جیل سے باہر آنا ہے بے شک سپریم کورٹ پاکستان نے ان کو سائفر کیس میں رہا کرنے کا حکم دیا ہے لیکن ابھی بھی امران خان کی رہائی میں رکاوٹیں ہیں اور رکاوٹیں کیا ہیں اس پر امران خان کے وقال آنے کیا تیاری کر لی ہے امران خان پر اس ٹائم کتنی ایف آئی آرز ہیں جن میں امران خان نامزد ہیں ان ایف آئی آرز سے متعلق کیسز کی سماعت کب ہے تمام تر تفصیلات امران خان کے وقال آنے آپ سے کچھ دیر پہلے بتائے ہیں دیکھیں امران خان پر جو توشہ خانہ کیس تھا جس میں امران خان کو نا اہل بھی کیا گیا جس میں امران خان کو پہلے گرفتار بھی کیا گیا تھا بنیادی طور پر پہنچ گرس کو جو امران خان گرفتار ہوئے تھے وہ توشہ خانہ کیس میں گرفتار ہوئے تھے اس کے علاوہ کیسز تو امران خان پر بہت زیادہ ہیں لیکن گرفتاری توشہ خانہ کیس میں ڈالی گئی تھی توشہ خانہ کیس میں جس قسم کا ٹرائل امران خان کا ہوا سب کو پتا تھا کہ اسلامباد یا کسی بھی ہائی کورٹ میں جب یہ معاملہ جائے گا تو امران خان کو زمانت پر رہا کر دیا جائے گا اسلامباد ہائی کورٹ نے امران خان کو زمانت دے دی لیکن پتہ یہ چلا کہ عمران خان کو تو سائفر کیس میں کچھ دن پہلے گرفتار کیا گیا عمران خان کی سائفر کیس میں گرفتاری ہو گئی اب سائفر کیس میں عمران خان کو زمانت مل چکی ہے یعنی سائفر کیس میں عمران خان مزید اڑیالہ جیل کے اندر نہیں رہ سکتے آخر عمران خان کی رہائی کیوں نہیں ہو رہی اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان کے وقلاء سلمان صفدر اور عمر نیازی نے بتایا کہ عمران خان کو مزید دو ایف آئی آز کے اندر نامزد کیا گیا ہے دیکھیں ایک پلان تو یہ ہے کہ عمران خان کو الیکشن سے پہلے باہر نہ آنے دیا جائے حتیر امکان یہ کوشش کی جائے کہ عمران خان کسی طریقے سے آٹھ فروری دوہزار چوبیس سے پہلے باہر نہ آئے تاکہ ان کی غیر موجودگی میں الیکشن ہو اگر عمران خان باہر آگئے تو آپ سوچیں کہ وہ پورا پلان جو پچھلے سات آٹھ مہینوں سے کیا جا رہا ہے وہ پورا پلان تو ناکام ہو جائے گا شیر وزل مروت کی زبان میں وہ پورا پلان تو وڑ جائے گا جو پچھلے آٹھ نو مہینوں سے کیا گیا یعنی تحریک انصاف پر جو کریک ڈاؤن اور کرائسز آیا وہ پورا پلان ختم ہو جائے گا اس لئے کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان باہر نہ آسکے لیکن عمران خان کے وقلہ نے پوری تیاری کر لی ہے عمران خان کے وقلہ کے مطابق دو ایسی ایف آئی آرز ہیں جس میں عمران خان نامزد ہیں اور ان دو ایف آئی آرز کی کیس کی سماعت اٹھائیس دسمبر کو ہے آج ہے ٹھیک آج سے ٹھیک چار دن بعد ان دونوں کیسز کی سماعت ہے اب عمران خان کی قانونی ٹیم یہ بات کر رہی ہے کہ اگر ان دونوں کیسز میں اٹھائیس تاریخ کو عمران خان کو زمانت نہ ملی دونوں نیب کے کیسز ہیں دونوں نیب کے کیسز کی سماعت اسلامباد ہائی کورٹ میں ہے لیکن اگر کسی صورت میں عمران خان کو ریلیف نہیں ملتا تو عمران خان کا یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے گا سپریم کورٹ سے تقریبا پچھلے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر جتنی اچھی خبریں عمران خان کو ملیں جتنی اچھی ڈیویلپمنٹس عمران خان کو ملیں این ممکن ہے کہ اٹھائیس دسمبر کو بھی کو ہی ان کیسز میں بھی عمران خان کو زمانت مل جائے اور اٹھائیس دسمبر کو عمران خان اڈیالا جیل سے رہا ہو جائیں یعنی آج سے ٹھیک چار دن بعد عمران خان کی اڈیالا جیل سے رہائی ہو سکتی ہے عمران خان کے وقلہ نے پوری تیاری کر لی ہے دوسری امپورٹنٹ ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ جب سے عمران خان کی رہائی کی تاریخ عمران خان کے وقلہ کی جانب سے دی گئی ہے زمان پارک کی رونکیں بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں گو کہ اس وقت تحریک انصاف کے کارکنان اور رانوماوں کی ایک بہت بڑی ایسی تعداد ہے جو چھپے ہوئے ہیں باہر نہیں آ رہے جشن نہیں منا رہے لیکن اس کے باوجود پلاننگ کی جا رہی ہے کہ اگر عمران خان رہا ہو جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا کافلہ اڈیالا جیل پہنچے گا وہاں پہ عمران خان کا استقبال ہوگا اور کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ یہ تاریخی استقبال ہوگا شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی سیاستدان کا جیل سے نکلنے کے بعد اس طریقے کا استقبال نہیں ہوا ہوگا جو استقبال کی تیاریاں تحریک انصاف عمران خان کی کر رہی ہے دوسری خبر یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اگر واپس زمان پارک آتے ہیں تو پہلا جلسہ لاہور میں کیا جائے گا دیکھیں عمران خان نے جیل سے باہر آنا ہے تحریک انصاف پر اس ٹائم جو کرائسز ہے جو کریکڈاؤن ہے وہ ساری زندگی تو نہیں رہنا لیکن عمران خان کو اڈیالا جیل سے باہر آنا ہی ہے اس کے لئے تحریک انصاف نے پوری تیاریاں کر لی ہیں تحریک انصاف کے مطابق عمران خان کا تاریخی استقبال کیا جائے گا اسی سلسلے میں ایک بائیک ریلی بھی نکالی گئی ہے یعنی اس گھٹن کے محول میں جہاں پر تحریک انصاف کو کوئی سیاسی سرگرمی کرنے کی اجازت نہیں دی جاری آپ نے پورے ملک میں دیکھ لیا سوائے خیبر پختونخواہ کے جہاں شیرفزل مروت نے تھوڑا سا حوصلہ دکھایا تھوڑی جورت کا مظاہرہ کیا اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پر پاکستان تحریک انصاف کو کوئی سیاسی سرگرمی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اب لاہور میں پچھلے اتوار کو ایک بائیک ریلی نکالی گئی اب آج بھی ایک بائیک ریلی نکالی گئی ہے اور تحریک انصاف کے نوجوان کارکنان کی جانب سے یہ ریلی نکالی گئی ہے اور تیاری کی جاری ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اور بقیدہ طور پر تحریک انصاف اس کا جشن منائے گی بقیدہ طور پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد اڈیالہ جیل جائے گی اور زمان پارک میں آئے گی اب عمران خان کے وقلاء کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں جائے گا ابھی بھی عمران خان پر دو ایف آئی آرز ہیں جن میں عمران خان کی اریسٹ ڈلی ہوئی ہے ایف آئی آرز تو عمران خان پر ایک سو اسی سے زائد ہیں مقدمات تو بہت ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہر مقدمے میں عمران خان کو بیل ملے گی تو عمران خان زمانت پر یہاں ہوں گے یا اڈیالہ جیل سے باہر آئیں گے جن مقدمات میں عمران خان کی گرفتاری ڈلی ہوئی ہے ان مقدمات کی زمانہ ضروری ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو دو نیب کے مقدمات ہیں یہ بھی اٹھائیس دسمبر کو ختم ہو جائیں گے اس کے بعد عمران خان کی گرفتاری کا کوئی جواز نہیں بنے گا یعنی اڈیالہ جیل میں رہنے کا کوئی مقصد نہیں رہے گا تیسری خبر نواز شریف کے حوالے سے ہے میں گزشتہ کئی دنوں سے بار بار یہ خبر دے رہا ہوں کہ نواز شریف کے متعلق سینئر صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا پاکستان میں رہنا مشکل ہو چکا ہے نواز شریف کو جو کہہ کر پاکستان لایا گیا تھا نواز شریف کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا ہے اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستانی سیاست میں ہواوں کا رخ بڑی تیزی سے تبدیل ہوتا ہے اسی وجہ سے نواز شریف پاکستان آنے میں تاخیر کر رہے تھے ان کو پتا تھا نواز شریف پہنے دو سال بعد پاکستان آئے یعنی شہباز شریف کی حکومت ان کے بھائی کی حکومت دوہزار بائیس اپریل کے مہینے میں آئی اور نواز شریف اکتوبر کے مہینے دوہزار تئیس میں پاکستان آئے کیونکہ وہ خوف زیادہ تھے ان کے اس بات کا اندازہ تھا کہ جو ان کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے اگر وہ پاکستان جا کر پورا نہ ہوا تو ان کو گرفتار ہونا پڑے گا ان کو واپس کوٹ لکپت جیل جانا پڑے گا کل سینئر صحافی نواز شریف کے بڑے قریبی ہیں اور نواز شریف نواز شریف ہمیشہ عمران خان کے ناکد رہے ہیں کبھی آپ نے ان کے موں سے عمران خان کے حق میں کوئی اچھا جملہ نہیں سنا ہوگا نواز شریف نے نواز شریف کے متعلق کہا ہے کہ نواز شریف کو کرسمس کی بتیاں دیکھنے واپس لندن بھاگ جانا چاہیے جو سبز باغ دکھا کر انہیں لائے گیا تھا انہیں آنے والے دنوں میں پتا چلے گا کہ حالات ویسے نہیں ہیں یعنی اب نسرت جعویز سمیت چودری غلام حسین حامد میر جعویز چودری سمیت تمام صحافی جو نون لی کے قریبی صحافی سمجھے جاتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جلد لندن فرار ہو جائیں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے آنے والے دنوں میں مزید کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا